دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریس خان پولیس والوں سے جڑی ہوئی اتر پردیس کی پولیس والوں سے جڑی ہوئی چار تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جارہوں تین تصویروں میں دیکھے گا کہ پولیس والے کیسے غریبوں پر اتیچار کر رہے ہیں تھرڈ ڈگری اپنا رہے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں گاڑی میں ڈال کے لے کے جار رہے ہیں لیکن چوتھی تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ جب سامنے دمانگ آتا ہے تو تھانے میں گسکے وہیں پہ پولیس کو پرشاہ سنگھ کا دیکھاریوں کو بندک بنا لیتا ہے کئی گھنٹے تک پولیس کا کوئی عدیقاری کوئی پرشاہ سنگھ کا دیکھاری وہاں سے ہل نہیں پاتا ہے اس چوتھی تصویر کو ان تینوں تصویر سے کمپیار کرتے ہوئے یعنی کہ تنلا کرتے ہوئے ضرور دیکھے گا کافی مزہ آئے گا کہ اتر پردیس میں چل کیا رہا ہے پہلے سیدے سیدے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لکھنو کی تصویر یہ وہی لکھنو ہے جہاں پر پچھلے سال کمیشنری سسٹم لاغنو کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ گریٹر نویڈا میں بھی کمیشنری سسٹم لاغنو کیا گیا تھا شراب پینے سے ساتھ لوگ مر گئے یہاں کے جو کمیشنر تھے سوجیت پانڈے یعنی کہ برہمن دیوتا تھے ان کو ہٹا دیا ان کے ہٹانے کے بعد ڈھکے ٹھاکوری یعنی کہ راجپوت دیوتا کو یہاں پہ لانکے کمیشنر بنا دیا لیکن ابھیوی چیزیں بدل نہیں رہی ہیں خبر جو اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ دیکھیں یہاں کا ایک نگوہا تھانا پڑتا ہے نگوہا تھانے کا گاؤں پڑتا ہے رگونات کھیڑا وہاں پہ دو پکشوں میں راستے کولے کے بیواد ہو رہا ہے سوچنا کے بعد پولیس مہنگے پر بہت جاتی ہے آروپ ہے کہ جو انسپیکٹر ہیں سیلندر سنگھ وہ ایک پکش کی مہیلا کو اس کے بیٹے کو پہلے مارتے پیٹتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی جپسی میں ڈال لیتے ہیں جس کے بعد وہاں موجود گرامین جو ہے جپسی کا راستہ روکر ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں ماملے میں پردھان کو بلائے جاتا وہ ہستک شیپ کرتے ہیں اور پولیس اور گرامینوں کے بیچ چل رہی تنہ تنی کو سماپت کراتے ہیں اور دونوں پکشوں کے بیچ آپسی سہمتی سے سمجھوتا بھی کرا دیتے ہیں بعد میں جب اس بابت انسپیکٹر سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کیوں مہیلا اور اس کے بیٹے کے ساتھ مارپیٹ کی تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی مارپیٹ نہیں کی میں تو دونوں پکشوں کے پروشوں کو بیٹھا رہا تھا لیکن مہیلا کہنے لگے کہ ہم بھی ساتھ میں چلیں گی اور بعد میں گرامین جو اس بات کا ویروت کرنے لگے اور آگے انہوں نے بتایا کہ ان کا آپسی سہمتی سے سمجھوتا کرا دیا گیا ہے گھٹنا کرم کے مطابق جو اکپار میں چپا ہے بنشیلال ایک شخص ہے دوسرا شخص ہے اس کا پڑوسی سیتاراں دونوں کے بیچ راستے کو لے کر بھیباد ہو رہا تھا آروپ ہے کہ پولیس نے سیتاراں کا پکش لیا جس کا ویروت بنشیلال لے کیا تو پولیس نے بنشیلال کی پتنی کلیان کماری اور اس کے بیٹے جو رنجیت کو پہلے پیٹا اور پھر بعد میں جو ہے اپنی جپسی میں بیٹھا لیا پوری کہانی میں آپ کو بتائی چکا ہوں ریپیٹ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں پر آپ دیکھیں کہ پتنی کو بھی بیٹھا لے رہے ہیں اور بیٹے کو بھی بیٹھا رہے ہیں یہاں کتنی دبنگیں آ رہی ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور جپسی میں بیٹھا لے رہے ہیں اب دوسری تصویر دیکھیں یہ اس سے بھی خطرناک ہے مزفر نگر نام سنا ہوگا کافی چرچی جھیلا رہا ہے کریم کے معاملے میں کوئی چھوٹا موٹا جھیلا نہیں ہے یہاں کا ایک تھانا ہے شاہپور شاہپور تھانے کی ایک پولیس چوکی ہے وہاں پہ ایک شخص کو بڑی بیرہمی سے پیٹا جا رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پہلا ویڈیو دیکھیں پھر بتائیں گے آگے کی کہانی اس معاملے میں ہوا کیا اور یہ کب کا ہے بہنگ بھی تو رنڈی ہے جیس کی بہو بہنگ کا لڑا تیری بہو کی جیس کی ناہم موسیقی 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 یعنی کہ کاشی یعنی کہ دیش کے پردھان منتری نرے اندرمودی کا لوگ سبا چھتر وہاں کیا ہوتا ہے وہاں تو نشے میں دھود پولیس والے ایک کار والے کو روکتے ہیں اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں دبنگائی دکھاتے ہیں اس کا موبائل چھین لیتے ہیں مطلب لوٹے رہے بھی ہو گئے ہیں اتر پردیس میں پولیس والے موبائل لوٹنے کے بعد پولیس والے بھاگ رہے ہیں جس کے بعد یہ شخص جو چھاتر ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پھون کر دیتا ہے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں پانچ کلومیٹر تک پیچھا کرنے کے بعد وہ ان دونوں پولیس والوں کو روک لیتے ہیں جس کے بعد وہاں بھیڈی کٹھا ہو جاتی ہے بھیڈی کٹھا ہو جانے کے بعد پولیس والے موبائل دے دیتے ہیں وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں لیکن یہ چھاتر نیتہ جو ہے جا کر ایف آئی آر درج کراتا ان دونوں پولیس والوں کے خلاف اب پولیس اس ماملے کی جانچ بنارس کا شیوپوری تھانہ ہے شیوپوری تھانے چھتر میں اس واردات کو انجام دیا گیا ہے واردات کس کے ساتھ ہوئی ہے بیوے کا ننگ سندھ ہیں یہ رہنے والے ہیں چپے پور کے اور یہ اپنی کار سے یہ چھاتر نیتہ بھی ہیں اپنی کار سے یہ گلٹ بازار کی اور جا رہے ہیں اسی دوران دو نشے میں دھوت پولیس والے ان کو روک لیتے ہیں جم کر دبنگائی دکھاتے ہیں اور ان کا موبائل لوٹ لیا جاتا ہے اور بعد میں تو تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ ہوتی ہیں اب یہاں کے جو پولیس ادھکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس ماملے کی جانچ کر ان لوگوں کے خلاف کاربائی کی جائے گی یہ تین تصویریں آپ نے دیکھ لی ایک سڑک پہ گاڑی میں ایک چوکی میں اور ایک جو ہے وہ ذرا سی کہا سنی ہوگی تو گاؤں میں جا کے پولیس والے کیسے دبنگائی دکھا رہے تھے اب وہ تصویر دیکھئے جس سے پتا چل جائے گا آخر آپ کو کہ اتر پردیس کی پولیس ہے یا غلام ہو چکی ہے کسی ستہ دھاری پارٹی یہ تصویر اتر پردیس کے بلیہ سے آ رہی ہے بلیہ کی ایک ویدھان سبا سیٹ ہے بے ریا یہاں سے بی جے پی کے ایک ویدھائک ہیں سرندر سنگھ راجپوت وہی سرندر سنگھ راجپوت جنہوں نے کلدیپ سنگھ سنگر کے ریپ والا معاملہ سامنے آنے کے بعد کہا تھا رے کوئی شادی شدہ کا بلدکار کرتا ہے کیا وہی سرندر سنگھ راجپوت جنہوں نے ایس ڈی ایم کی موجودگی میں جب ایک شخص نے مڈر کر دیا ہے غریب کا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کو نہ مارتا تو وہ اس کو مار ڈالتے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ راجپوت ہے تھاکو رہے نام سے ہی بیسے آپ پتہ چل گیا ہوگا ان کا نام سرندر سنگھ راجپوت ہے انہوں نے کیا کیا ہم کیا وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے دو کٹی یہاں کا سرکل اوفیسر جس کو ہندی میں چھترہ ادھکاری بھی کہتے ہیں اس کو یہاں بلاؤ تمام ادھکاری وہاں جاتے ہیں اس کے بعد نو بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک ادھکاری کو وہاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں آج سمسیہ کا سمادان کر کے ہی اٹھوں گا بتا جارہا کہ اس بیچ ایس ڈی ایم نے جانے کی کوشش کی کہا صاحب میری کوٹ میں کچھ ماملے لگے ہوئے مجھے کوٹ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے مجھے جانے دیجئے تو کہا یہیں بیٹھئے جب تک ماملہ نہیں نپٹے گا تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک خنان ادھکاری پہوچا جس کا جو ہے نام بتا جارہا یوگیش بھدوریا اس کے ساتھ پھر ان تمام ادھکاریوں کی ویدھائی کی آدھے گھنٹے تک بند کمرے میں بات چیت ہوئی تب جا کر ماملہ سلٹ پایا دیجئے اب پہلے نام جان لیجئے پھر آپ کو بتاتے کہانی کیا ایس ڈی ایم کا نام جو ہے بتا جارہا پرشانت کمار نایق نایق جیسی بھومی کا میں بھی آ جاتے نام کے پیچھے نایق ایک بانہ بند کر دی جو ہے آپ کو ایسے تھانے میں بندک بنا کے بیٹھا ہے یہ ایس ڈی ایم کی وقت ہے اتر پردیس کے اندر ویسے آپ کو بری لگی وہ تصویر بھی یاد ہوگی جب پنچائی چناؤ ہوئے تھے نگرپالیکہ کے تو وہاں پہ جو ایس ڈی ایم تھا اس کو بی جے پی کے زیلا دیاکس رویندر سنگھ نے تھپڑ مار دیا تھا اپنی سالی کے ہار جانے پر اس ڈی ایم کے اوقات نہیں ہوئی تھی کہ اس بی جے پی کے زیلا دیاکس کے خلاب تحریر بھی تھانے میں دے دے خود ہی ہاتھ جوڑ رہا تھا ماں پی مانگتا ڈی ایس پی کا نام ہے آرکے ترپاٹھی اور اس کے علاوہ جو تھانے دار ہیں ان کا نام ہے امیت کمار سنگھ ان تینوں کو اس ویدھائک نے کئی گھنٹوں تک صوبہ کے نو بجے سے ڈیڑھ بجے تک بندک بنائی رکھا اب ویواد کیا ہے وہ تھوڑا سا جان لیجے ویواد کے مطابق یہ ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے کھانن اور کھانن میں پولیس والے جس کی مردی آتے اس کی تو گاڑی پکڑ لیتے ہیں اور جس کی مردی آتی ہے اس کی چھوڑ دیتے ہیں ویدھائک کا کہنا تھا یا تو سب کی پکڑو یا سب کی چھوڑو اور اسی کو لے کر ہنگا ماں یہ سب چلتا رہا ایک ویدھائک نے نو بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک ایس ڈی ایم کو ڈی ایس پی کو تھانے دار کو سب کو وہیں ایک طریقے سے بندھک بنائی رکھا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے اٹھ کے جانے کی اس ماملے کو لے کر ویدھائک کے قلاب کوئی کاروائی بھی نہیں کی گئی ہے حالانکہ جو ٹرک پرک کا ماملہ تھا جو بالو والو پکڑے گئے تھے اس میں ضرور کھنا نے دکھا رہی جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے تو یہ چار تصویریں ہیں جو دکھا اور بتا رہی ہیں کہ چل کیا رہا ہے پولیس کر کیا رہی ہے آپ کو وہ بھی تصویریں آ دو گئی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مدی پردیس میں جو پولیس والے ہیں ایک زلے کی نہیں تھی وہ تین چار زلوں کی تصویریں رکھی تھی کہ کیسے بی جے پی کے نتاؤں کے منتریوں کے پیر چھو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس نہیں ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ورکر بن کر رہ گئے ہیں بنے رہے گا دھکھڑ قبر کے ساتھ فیلال کمیٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں